بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس دپارٹمنٹ میں جو نوجوان بڑھتی ہونا چاہتے ہیں چاہے وہ میل ہیں یا فیمل ہیں بڑھتی ہونے کی خواہش رکھتے ہیں بھائی نئی بڑھتیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی آپ کو نوٹیفیکشن بھی دکھایا تھا اور مکمل معلومات بھی بتائی تھی لیکن میں نے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ان بھرتیوں کی مزید معلومات اشتہارات کی بھی دوں گا اور ان کے فیس کی بھی دوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل معلومات بتانے والا ہوں لیکن اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کر لیں سبسکرائب نوٹیفیکشن کو کر لیں اون تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طرح وقتاً فوقتاً جو بھی نیو اپ ڈیٹس ہوں وہ بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں سندھ پولیس میں جو نئی بھرتیوں کے نوٹیفیکشن ہیں بھئی زیادہ سی باتیں ان کے اشتہارات بھی جاری ہونے ہیں لیکن یہ جو اشتہارات ہیں یہ آئیں گے کس طرح سے اور ان کے فیس کتنے ہوں گے اور ان کے معاملات کیا ہوں گے یہ سمجھنا ضروری ہے آپ لوگ کسی غلیت فہمی میں نہ رہے اس لیے میں نے آپ کو اسی ٹیم بتا دیا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں لازمی بتا دوں گا تک کہ آپ کا مائنڈ کیلئر ہو جائے کانسٹیبل کلر کی بڑھتی ہے آر آر ایف ایس آر پی اور سی ایم یو کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ایک چیز تو اس میں کنفرم ہے کہ یہ جو بھی بڑھتی ہیں اگلے فیس میں آنی ہے آل سندھ کی یہ بڑھتی ہوں گے اور آل سندھ ہی اس میں اہل ہوں گے اب اس میں مکمل معلومات جو اگلے فیس کی جو مشتق ہیں وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں پہلے تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ اس کے اندر جو سب سے پہلے فائنلائز ہونا ہے وہ آر آر ایف ہنڈریڈ ان ٹین پرسن آپ کو میں بتا دوں آر آر ایف کی جو بڑھتیاں ہیں چاہے اس میں لیڈی کانسٹیبل اور کانسٹیبل دونوں بڑھتی کیے جائیں فرسٹ فیس کے اندر آر ایف کی بڑھتیاں آنی ہیں آر ایف کی بڑھتیاں فرسٹ فیس میں آئیں گی اور یہ پہلا مرالہ کب ہوگا اس کے اشتہارات کی معلومات سمجھ لیں پہلا مرالہ انشاءاللہ عید کے بعد جو جون یا جولائی تک جو ہے اس کے پہرے مرحلے کی جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا لیکن چانسز یہ ہیں کہ جون میں جون تک یا مئی کے اند تک اس کی ڈرافٹ ایڈورٹائزمنٹ تیار کر لی جائے اور جون کے اسٹارٹ میں یا میڈ میں جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر اشتہار جاری ہو جائے اب اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیبل کلرک سی ایم یو اور کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل اب اس کے اندر جو کانسٹیبل کلرک والا معاملہ ہے اور جو کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل والا معاملہ ہے یہ معاملہ آپ کو غور سے سمجھ لینا یہ ہے کیا بھئی یہ اس کراؤڈ منجمنٹ یونٹ ہے اب یہ معاملات جو ہیں یہ تے ہوں گے اب کلرک کی بڑتیاں آیا بنتی ہیں نہیں بنتی لیڈی کانسٹیبل اور کانسٹیبل تو بھئی کنفا میں جو ایڈیشنل پوسٹ ہوں گی ایڈیشنل جو سیٹے ہوں گی جو بچیں گی اس میں سیکنڈ فیز ہوگا ان کا ان بڑھتی ہوگا سیکنڈ فیز ہوگا لیکن یہ جو سیکنڈ فیز ہوگا بھائی یہ آپ کو میں کیلئر کرتا چلوں یہ اس طرح سے ہوگا کہ جہاں پہ ڈسٹرک کی یہ بڑھتی ہوں گی جہاں پہ جس شہر میں سندھ کے جہاں پہ جس بھی شہر میں جس ڈسٹرک میں یا جس شہر میں نیڈ ہوگی وہی کا اشتیار آئے گا جس طرح سے ابھی ریسنٹلی کرنٹ ایس ٹی ایس پہ لیٹس بڑھتے آئیے میر پور خاص رینج کی جس میں صریف میر پور خاص سے تھرپار کر رینج ہے جہاں پر اب سیٹے خالی ہوں گی صریف انہی انہی ایریاز کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ آئی گی اور وہیں کے ڈومیسائل اولڈر اپلائے کر سکیں گے سیکنڈ فیز کا بتا رہا ہوں اب آپ لوگوں کو یہ چیز کیلئے رو گئی ہے ان بڑھتیوں کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک ہی ہوگی اور عمر کی حد 18 سے 28 سال ہی ہوگی عمر کی حد ابھی تک بڑھانے کے لیے کوئی معاملات تے نہیں ہوئے ہیں تو اشتیارات کے لیے آپ لوگوں نے ظاہر سی باتیں چینل پر رکھنی ہوگی نظر اور جو بھی معاملات باقی اگر ڈکریز ہوتی ہیں سیٹیں انکریز ہوتی ہیں اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پوچھاؤں گا لیکن اس کے لیے آپ نے چینل پر رکھنی ہوگی نظر چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن رکھیں ہوں مزید نیو معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ